ایک بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے یہ سکھاتا ہے سارے انسانوں سے محبت کرنا اگر آپ کے دل میں اپنے فیملی کے لیے محبت ہو اور دوسروں کے لیے محبت نہ ہو تو یہ اسلام نہیں ہے اگر آپ کے دل میں مصموانوں کے لیے محبت ہو دوسروں کے لیے نہ ہوتی ہے ابھی اسلام نہیں ہے یہ بھی اسلام نہیں ہے یہ تو خاندانی عصبیت اور قومی عصبیت کے خانے میں جائے گی سب ہی کو اپنے فیملی سے محبت ہوتی ہے سب ہی کو اپنے قوم سے محبت ہوتی ہے وہی اگر مصموانوں کے اندر بھی ہو تو کچھ بھی والی ہو نہیں ہے اس کی کچھ بھی نہیں والی ہو یعنی آپ کے اندر اکرام مسلم ہو اکرام انسان نہ ہو یہ اسلام نہیں ہے یہ جاہلیت ہے سارے انسانوں سے پیار سارے انسانوں کے لیے احترام سارے انسانوں کے لیے رسپیکٹ یہ ہے اسلام تو میں آپ کو رسول اللہ کا ایک واقعہ دان کرتا ہوں رسول اللہ جب مکہ سے میگریٹ کر کے مدینہ گئے یعنی 622 اس وقت کیا تھا اس وقت مدینہ میں کچھ جو اس ٹرائب رہتے تھے کچھ یہودی قبیلے اب تو نہیں ہیں اس وقت تھے تو ایک دن کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ ایک دیا بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے ایک روڈ تھا ایک راستہ آپ نے دیکھا کہ وہاں سے ایک کچھ لوگ جو ہیں ایک باڈی کو لے کر کے جا رہے ہیں جنہوں کہتے ہیں آپ فنرل پروسیشن کوئی مر جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو لے کر کے جاتے ہیں قبرستان کے طرف وہ سین تھا کہ ایک ایک پروسیشن کے روپ میں ایک ڈیڈ باڈی کو لے آ رہے تھے جائے لیکن وہ انسان ابھی ایک لمحہ پہلے وہ انسان تھا ابھی بھی وہ انسان کی باڈی تھی وہ تو اس کو دیکھ کر کیا ہوا آپ اس کو دیکھ کر اس کے ریسپیکٹ میں کھڑے ہو گئے کہ ایک انسان جا رہا ہے اس باڈی کو دیکھ کر آپ اس کے ریسپیکٹ میں کھڑے ہو گئے یہ بخاری میں یہ واقع ہے تو آپ کے ساتھ جو کچھ بچے ہوئے تھے آدمی انہوں نے کہا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا تو مسلمان کا جنازہ نہیں تھا یہ یہ کسی مسلم کا جنازہ نہیں تھا یہ تو نان مسلم کا جنازہ تھا تو آپ نے یہ نہیں کہا اللہ ہاں اللہ اقواتیب سے وقتی ہو گئی مجھے تو بھول ہو گئی یہ نہیں کہا آپ نے آپ نے کہا کہ علیہ السلام نفسا was he not a human being کیا وہ انسان نہیں مجھے جس طرح سے ایک مسلم کا اکرام کرنا ہے اسی طرح سے مجھے ایک انسان کا بھی اکرام کرنا ہے کتری بڑی بات ہے یہ تیچنگ ہے اسلام کی یہ ہے اسلام کی یونیورسلیٹی اسلام کی آفاقیت تو مومن وہ ہے جس کے دل میں سارے انسانوں کے لیے پیار ہو سارے انسانوں کے لیے احترام ہو اگر آپ کے اندر مسلمان کے لیے تو احترام ہے اور نان مسلم کے لیے احترام نہیں ہے تو آپ جاہلی زندگی گزار رہے ہیں اسلامی زندگی نہیں